بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیو اپ ڈیٹس بڑی خوشخبری پی آئی اے کی سعودی عرب کے لیے پروازیں جمع راز سے شروع سعودی عرب کی جانب سے بین الکوام پروازوں پر بندی جزوی طور پر ہٹانے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جمع راز سے آج سے یعنی کہ سعودی عرب کے لیے پروازیں شروع کر رہی ہے پی آئی اے نے پاکستان سے سعودی عرب جانے کے لیے ٹکٹوں کی بوکنگ کا آغاز کر دیا ہے ترجمان پی آئی اے عبداللہ حفیظ نے نیوز کو بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتہ وار تئیس پروازیں چلائی جائیں گی جن کی ٹکٹوں کی فروخت کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پاکستان سے سعودی عرب کے لیے پہلی خالی پروادے چلائی جا رہی تھی تاکہ سعودی عرب میں موجود پاکستانی کو واپس لائے جا سکے تاہم سعودی عرب کی جانب سے جذوی طور پر پبندیاں ہٹانے کے بعد پاکستان سے سعودی عرب جانے والی مسافر ٹکٹس بک کروا سکتے ہیں عبداللہ حفیظ کے مطابق پاکستان سے دمام جدہ اور ریاض کے لیے پروادے چلائی جا رہی ہیں سعودی عرب کی جانب سے جذوی طور پر فضائی سفر پر آئیت پبندیاں ہٹانے کے بعد پروازوں میں آئندہ آنے والے دنوں میں اضافہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے ہفتے وار چھبیس پروازے چلانے کی جارت مانگی ہے انہوں نے کہا کہ ٹکٹس کن مسافروں کو دی جائیں گی جو کہ سعودی عرب کی جانب سے دی گئی شرائط پر پورا اترتے ہوں اکامہ ہولڈرز اور ویزا ہولڈرز ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان سے سعودی عرب جانے والے مسافروں کے لئے کرونا وارس ٹیسٹ کروانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے ترجمان کے مطابق ایسے مسافر جنہوں نے پہلے ٹکٹس بک کروائی تھی اور فلائیٹس منسوق ہونے کی وجہ سے سعودی عرب نہیں جا سکے وہ سو امریکی ڈالرز دے کر کسی بھی فلائیٹس کا ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں سعودی عرب کے لئے پاکستان کن لبارٹری سے ٹیسٹ کروائے گی ہوابازی سے متعلق سعودی حکومت ادارے جنرل ایتھورٹی آف ایوییشن نے غیر سعودی شہریوں کو مملکت میں آنے سے وہاں سے نکلنے کی اجارت دے دی ہے ایتھورٹی کی طرف سے جاری مقصر حکم نامے کے مطابق گلف کوپریشن کانسل کے رکن ممالک شہریوں اور بین الکومی شہری جو وزر ویزا ورک پرمڑ کامہ اور رہائشی ویزا رکھتے ہیں ان کو سفر کی مکمل اجازت دے دی گئی ہے ایتھورٹی نے پاکستان میں موجود ان لیبورٹریز کی فیرض بھی جاری کر دی ہے جن کے ٹیسٹ قبول کیے جائیں گے کراچی سے چار لیبورٹریز کے ٹیسٹ قبول کیے جائیں گے جن میں آغا خان، سیول اسپتال، ڈاؤر اسپتال اور انڈس اسپتال کی لیبورٹری شامل ہے اس طرح سلام آباد میں قومی ادارہ صحت کی وائل والوجی لیب کے ٹیسٹ مانے جائیں گے لہور میں پرائیمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ دپارٹمنٹ شوکت خانم اور چکتائی لیب کے ٹیسٹ کو سعودی اراثورٹی نے قبول کیا ہے مولتان میں نشتر ہسپتال کی لیب کے کرونا ٹیسٹ ستمی تصور ہوں گے اسی طرح پشاور سے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کی پبلک ہیلتھ لیب کو منظور کیا گیا ہے کوئٹا کی سرکاری موبائل لیبورٹری اور ایف جی سی اینڈ جی ہسپتال کی لیبورٹری کے کرونا ٹیسٹ قبول کیا جائیں گے سکھر کے کمبرٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مظفر آباد کے اباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور گلگت بلتستان کے ڈی ایچ کیو ہسپتال کی لیبورٹری کے نتائج سعودی ایتھارٹی قبول کرے گی یہ تھی بلکل نیو اپ ڈیئرز اپنا خیال رکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکس ویڈیو مل سکیں شکریہ